چیرمن پی ٹی آئی نے نو مقدمات میں زمانت کی منسوخی کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواستیں دائر کر دی ہیں اسی پر بات کریں گے آصف نویت سے آصف بتائیے گا چیرمن پی ٹی آئی نے کن کن کیسز کے فیصلوں کو چیلنج کیا آصف سے رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے ناظرین کو بتائیں چیرمن پی ٹی آئی نے نو مقدمات میں زمانت کی منسوخی کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواستیں دائر کر دی گئی ہیں چیئرمن پی ٹی آئی کے جانب سے درخواستیں دائر کی گئی ہیں پی ٹی آئی نے نو مقدمات میں زمانت کی منصور کے خلاف اسلامباد ہائی کورٹ میں یہ درخواستیں دائر کی ہیں اسی پر مزید تفصیلات حاصل کریں گے نمائندہ آج نیوس آسین نویس آسین نویس آسین نویس اپ ڈیٹ کیجئے گا دیکھیں اسلامباد ہائی کورٹ میں نو مئی سے متعلقہ مقدمات اور دیوزیشنل کمپلیکس حملہ کیسز میں اور جال سازی کے مقدمے میں چیئرمن پی ٹی آئی نے نو زمانتیں خارج کرنے کے فیصلے کو چیلنج کر دیا چیئرمن پی ٹی آئی نے پیریسٹر سلمان سفدر کے ذریعے اسلامباد ہائی کورٹ میں نو درخواستیں دائر کی ہیں درخواستوں میں سیٹ اور مدعی مقدمہ کو فریض بنایا گیا ہے چیئرمن پی ٹی آئی کے سیشن کورٹ سے چھے انصدات جہشتگردی عدالت سے تین زمانتیں خارج ہوئی ہیں چیئرمن پی ٹی آئی کی نو مقدمات میں زمانتیں خارج کرنے کے فیصلے کو چال ادم قرار دیے جانے کی استدا کی گئی ہے اور ترائل کورٹ نے درخواست میں یہ بھی کہا ہے ترائل کورٹ نے ادم پیروی پر درخواستیں خارج کی ہیں انصاف کے تقاضی پورے کرنے کے لیے زمانتیں مسترد کرنے کے فیصلے کو کال ادم قرار دیا جائے اور ساتھ ہی ساتھ استدا کی گئی ہے ترائل کورٹ کو دوبارہ کیسے سن کر میرٹ پر فیصلہ کرنے کے جو ہے وہ ہدایت جاری کی جائے ان نو مقدمات میں پولیس کو گرفتاری سے بھی روکا جائے ایسا کہنا ہے چیئرمن پی ٹی آئی کی جانت سے جو زرخواست دائر کی گئی ہے سلام آباد ہائی کورٹ میں اس میں ٹھیک ہے آسف تفصیلات کے لیے شکریہ